بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص کر وہ لوگ جن کے گھر دریا کی نظر ہو گئے ہیں اب وہ کلے تلے اسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ حکومت اپنے حکومت کو بچانے کے لیے اور اپوزیشن بھی حکومت کو ناکام بنانے کی کوشش میں ایک مسروم ہے لیکن آج ایک بہت اچھی دیولیپنٹ سامنے آئی ہے کور کمانڈر کانپرنس ہوئی اسلام آباد میں جنرل کمر جاوید باجوکی نگرانی میں انہوں نے سیلاب مٹھا سرین کی بھرپور امداد کرنے کا وعدہ کیا ہے تو اب دیکھنے ہے کہ یہ امداد ان تک کب پہنچتی ہے کیونکہ کئی دنوں سے لوگ ترس رہے امدادی سامان لینے کے لیے اب دیکھنے ہی ہے کہ کتنے تیزی اس میں آتی ہے اس اعلانات کے بعد اب سوال یہ ہے کہ سال دو ہزار دنس یا دو ہزار بائیس کس سیلاب نے کتنی زیادہ تباہی مچائیں یقیناً دونوں نے اپنے اپنے وقت سے زیادہ تباہی مچائیں سن دوہ دنس میں آنے والے سیلاب نے بھی تباہی مچائیں اور گزر گئے لیکن اس ملتبہ سیلابی ریلے جو تباہی مچا رہی یہ سلسلہ دو ماہ سے سائد سے جاری ہے لوگ کو چڑتے ہیں اور پھر خود ہی بہاری کے کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ نئے سیلابی ریلہ ان کے پہلے سے ٹوٹی کمر مزید اطول جاتا ہے دوہزار دس کے سیلاب میں ملک 78 جبکہ دوہزار بائیس میں 116 ازلاع متاثر ہوئے ہیں لیکن دوہزار دس میں دو کروڑ کی آبادی جبکہ دوہزار بائیس میں اب تک 31 لاکھ سے زیادہ کی آبادی متاثر ہوئی ہے جس میں دو لاکھ چکویس ہزار صرف زم میں متاثر ہوئے ہیں جبکہ دوہزار دس کے سیلاب میں زیادہ تر خیبر درپا کے لوگ متاثر ہوئے تھے وہ سلسل ہونے والے بارسوں سے لاکھوں مکانات متاثر ہوئی جس وجہ سے لوگ کل آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں سبح سنگی حکومت بائیس اسلاح کو آپ ازیادہ قرار دے کر کہہ چکی ہے کہ صورتحال دوہزار دس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے جبکہ دیکھر صبح بلخصوص بلچستان میں بھی غزائے قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے دوہزار دس میں بھی محکم موسمیات اور انڈیل تھا کینہ دا کے مامول